بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی وی نے آپ کو حقیقہ ٹی وی ٹو پوائنٹ اوپ پر ویڈیو بنا کر دی سہیل شاہین کا آپ کو کلیرلی وائس سنوائی جس میں وہ انڈیا کو وان کر رہے ہیں کہ آپ الگ ہو جائیں یہ افغانیس کان کا جو معاملہ ہے لیکن اب آپ کو افغان طالبان کے سپوکس پرسن بھی ہیں جو ان کے میڈیا کو بھی ہینڈل کرتے ہیں زبیح اللہ مجاہد ان کے گفت کو سنوانے جا رہے ہیں اور اس گفتگو نے پاکستانیوں کا آج صحیح معنیوں میں دل جیتا ہے اور پوری دنیا میں حقیقہ ٹی وی آپ کو جو کہتا رہا کہتا رہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کبھی بھی ورڈ افغان طالبان نہیں یوز کرے گا ہمیشہ جب بھی وہ ورڈ یوز کریں گے طالبان کریں گے کیونکہ جو تحریک طالبان ہے جس میں سی اے اے مساد راکہ دنیا بھر کے ایجنٹ ہے سمگلروں کے بھی ایجنٹ ہے کیونکہ وہ منشیات کے لیے بھی ان کے لیے فائدہ بند ہے تو وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جب تحریک طالبان کوئی حملہ کرے دھماکے کرے کچھ بھی کرے تو ہم بدنام کر سکے طالبان کو جس طرح دائش کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اب آپ کو کلپ سنوانے جا رہے ہیں یہ ذرا سننے والا ہے کلپ زبیولہ مجاہد ہے اردو میں ان کی اردو تھوڑی کچھی ہے لیکن وہ اپنا میسج کنوے کرے آپ کو سمجھ آ جائے گی اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں وہ کہہ کیا رہے ہیں سننے والی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کا مسئلہ یعنی آپ انہیں مارے ٹھوکے جو مرضی کریں ہمیں قطن کوئی پروانی ہم اپنی سرزمین سے افغان طالبان تحریک طالبان کو کوئی حملہ نہیں کرنے دیں گے یعنی انہوں نے کلیرلی کر دیا ہے کہ اگر تحریک طالبان کوئی حملہ کریں گے تو ہم ان کو خود ہی ماریں گے نمبر ون یہ چیز پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا تعلق ہے اور بڑی وارننگ انہوں نے دی ہے مودی کو انہوں نے کہا مودی کو کلیرلی کہ کسی صورت افغانستان کے سرزمین سے اگر تم نے پاکستان پر کوئی حملہ کیا تو پھر تمہاری خیر نہیں یعنی اصل میں حملہ کان سے کرنا ہے دائش سے ٹی ٹی پی سے اور ڈی ایل اے سے اب سنیے گا ذرا اس کلپ میں وہ کہتے ہیں کہ دائش کتنا بڑا فتنہ ہے جو حدیثوں میں بتایا گیا ہے یعنی اس میں تو دیلیکٹلی پتہ ہی وہ تو ہے اسرائیلی جماعت تو اس پورے کھیل میں کیا کمال طریقے کہ انہوں نے گفتگو کیا پھر عورتوں کے بارے میں بات کریں یہ آپ نے سننا ہے اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ انڈیا میں تیاری کیا ہو رہی ہے اب افغان طالبان کو انہوں نے ڈیل کیسے کرنے وہاں پر یہ بات چیت ہو رہی ہے کہ وہاں فوج بج پہلے آپ یہ ذرا یہ سن لیجئے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ جھرلو بھرنے والا ہے انڈیا اور افغان طالبان ہم نے سامنے آنے والا ہے سنیے ذرا اصلی بات یہ ہی ہے کہ پاکستانی طالبان ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور وہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر انہی مسئلہ ہے ہم دعا کریں گے کہ اللہ انہوں نے مسائل کا بھی حل ہو گئے اور مناسب اور مذاکراتی طور پر اور صلح عمیز طریقے پر حل آئیں گے تاکہ پاکستان کے پروسی ملک میں بھی کوئی امنی نہ ہوگا اور ہم سے جانب سے یہ ہی کہی دے کہ ہمارے ملک سے ایچ کس کا بھی اجازہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک سے استفادہ کرے اور دونوں ملکوں میں خصوصاً پروسی ملک میں مداخلت کرے اور انہوں نے ضرر پہنچ گئے اور ہمارے ملک سے استفادہ کرے انہوں نے پاکستان پر یا کوئی اور ملک پر عملہ کریں گے اس کی ہم اجازت نہیں دیتا ہوں ہم کہتے ہیں پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہم مداخلت نہیں کریں گے یہ بات واضح تھے کہ پاکستانی طالبان اور پاکستانی حکومت اور پاکستانی لوگ انہوں نے اپنی مسائل حل ہو گئے یہ اس کا طرف دار ہے کہ پاکستانی مسئلہ کی مداخلت نہیں کریں گے یہ بہت واضح تھے کہ ہم سے کوئی ملک میں پاکستان کی بشمول کوئی ملک میں بھی ہی ہمارے دستبالائی کے تعلق نہیں ہے اور ہم اس کے تعلق کے مخالف ہوں اور اس کے رد کریں گے کہ اس کے اس طور تعلق ہم سے کوئی ملک بھی ہی نہیں کہ انہوں نے ہماری مدد کریا اور ہماری جنگی مسائل کا مداخلت کریں گے اور ان طرف کی پاکستان ایک ملک ہے ہماری پروسی ہے ہمارے براد المرک ہے انہوں نے لوگ ہماری بھائی ہے اور مسلمان تھے اور ہماری اور مشترکات تھے زبان سے کلتور سے مذہب سے اور ایک خیطے کی زندگی سے کی مشترکات ہے اور گزشتہ یہ ہے کہ پاکستان ہمارے دستگار ہے انہوں نے ان ملک میں ہمارے ماجرین ملونوں ماجرین ہو گئے ہم اس ملک میں اچھے تعلقات خواہش مند ہو اور انشاءاللہ اچھے تعلق ہم رہے گے ہم یک بات تو واضح کریں گے کہ ہندیا اور بارت کا بھی اس منطقے میں ایک ملک تھے اور ایک مملکت تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ انہوں نے جمعی ممالک کے تعلق اچھے ہو گئے اور یہ بات بھی واضح تو ہو کہ اپنستان میں کوئی ملک میں بھی اجازت نہیں دیں گے کہ اور ملک پر ضرر پہنچ گے اور اور ملک پر اس ہمارے ملک سے سنگر طور پر اجتہمال کریں گے اس کام کے لئے کوئی ملک میں بھی اجازت نہیں دیں گا اور انشاءاللہ ہمیں اس بات میں سادھیں دائش ہمارے دشمنت ہے اور دائشی مفکورہ تکفیری مفکورہ ہے اپنی بغیر اور مسلمانوں کے علیہ عزب اللہ کافر کہتے ہیں کہ ہمارا احلی سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے اور اس کا ہم ایک شریعت لوگ نظر پر کہتے ہیں کہ دیکھتا ہے کہ ہم شر کے باعث ہے اور اسلامی ممالک میں ایک پتنے کے باعث ہوتے ہم انہوں نے اسے بیزاری اعلان کر سکتے ہیں اور ہمارے سے کوئی تعلق نہیں نہیں ہم واضح کریں گے کہ خواتین کا تعلیم اور معیشت کا حقوق ہے اور تمام شرعی حقوق خواتین کا ہم انشاءاللہ دیتا ہوں اور اگر آئندہ میں افغانستان میں واحد حکومت میں آئے گے انہوں نے ان حکومت کی تمام افراد اور شہریوں کی حقوق محفوظ رہیں اور ان کے خواتین کا حقوق بھی شامل تھے ان کا تعلیم کا حقوق ان کا کام کرنا کا حقوق اور ان کے صحت کے حقوق اور شرعی حقوق مراث اور شرعی محرومت کے پہنچ کے انشاءاللہ ہم وعدہ کریں گے کہ انہوں نے حقوق دیتا ہو اور کوئی روک نہیں ہے آپ نے سنا اب آپ کو سمجھ آگئی ہے کہ افغان طالبان کیا حال کرنے والے ہیں مودی کا بھی انڈیا کا بھی دیکھیں اب انٹرسٹنگ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان نے ایسے ہی نہیں امریکہ کو ہم نے بیسز دینے سے انکار کیا ہم نے افغان طالبان کو ٹیبل پر بٹھایا کہ آپ نے ٹی ٹی پی کا خاتمہ کرے انہوں نے گیرنٹی دی بیل لے کا ٹی ٹی پی کا انڈیا کا وہ خاتمہ کریں گے چائنہ کو کہا کہ اگر ہم بیسز دینے سے انکار کرتے ہیں تو ہمیں ایم ایف پکڑے گا ہمیں فیٹو پکڑے گا تو کیا تم ہمارا ساتھ دوگے چائنہ نے بھی ساتھ دینے کا ہمارا اعلان کیا چائنہ نے ہمیں اشورٹی دی ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا ہم آپ کے کو انہوں نے بلکل کونے سے لگا دیا الحمدلللہ چھے دن آ رہے ہیں بے فکریں کچھ جنگ ہونی اگر لڑائی ہونی وہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ عمر بھر کے لیے اب آپ اس چیز سے چھٹکار حاصل کریں گے لڑائی تو آخری دم تک رہنی ہے انڈیا اب آئیسولیٹ ہو رہا ہے یہ چیز ان میں رکھی رہا ہے ہمارا افغان بارٹر کلیر ہو جائے اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا ہم انڈیا کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں حقیقہ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں